اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت ہوں گے بلکم کہتا ہوں آپ کو خدایت پیٹ ٹیوٹی چنل کی ایک نیو ویڈیو میں تو ابھی صبح صبح میں لے کر آیا ہوں اپنے پرندوں کے لیے کچھ دانہ وغیرہ اس میں مرگیوں کا چوزوں کو اور فنچس کے لیے بھی باجرہ اور موٹی کنگی لے کر آیا ہوں شام کو میں جاؤں گا مارکیٹ وہاں سے لاؤں گا ساوا چوزوں کو باہر نکال دینا ہے اصل میں چوزوں کی عادت ہی ہوگی جب تک دن میں ایک بار میں نکالوں میں بلکل دروازے کھا کے چھپکے رہتے ہیں تو ابھی جب تک میں اوپر ہوں یہاں پر ان کو باہر نکال دے رکھتا ہوں تو ایسا ہے کہ آج میرا اراد ہے مرگیوں کو بلکل سپریٹ کر دینا ہے چوزوں کو اور مرگیوں کو جیسے کہ آپ لوگ پتے کہ پہلے تین مرگیاں میں روز بریڈر تھی ابھی دو مرگیاں اراد ہے کہ ایک مرگی یہاں پر ہے تین مرگیاں تھی ابھی دو مرگیاں رہ گئی ایک مرگی میں نے پہلے الگ کر دیتی ایک مرگی گوئے اور ایک مرگی میرے پاس یہاں پر موجود ہے تو میں سوچا ہوں آج میں انشارے چوزوں کو میں اکٹھائی کی جگہ پر کر دوں کس طرح سے چوزوں کو الگ کرتے مرگی سے کتنے دن بات کرتے ہیں یہ پوری تفصیل اس ویڈیو میں ہوگی آج کی تو کبھی میں سوچ یہ رہا ہوں کہ چوزے میں کرتا رہا ہوں الگ یعنی کہ مرگیاں میں ساری اٹھا رہا ہوں مرگیوں کو جائے مرگیاں چھوڑ دوں گا تاں گے وہ دوبارہ انڈو پر آجائیں اور سارے چوزوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پر رہا ہوتا ہے کیر وغیرہ کرنا بھی آسان ہو اور خوراک بینا بھی آسان ہو جائے لیکن میں رکھوں گا کس میں کیوں کہ یہ جو آپ کے جہاں تک نظر آرہے میں یہاں سے کمیونٹی ٹیپ میں اچھر وغیرہ اس کے اپلوڈ کی تھی تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے پوری ڈیٹیل سے ویڈیو ایک ساتھ ہے گی آپ لوگ مستر کی اس میں آپ لوگ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں کتنے اخرجات ہیں کیسے بنائے کیج اور کتنا ٹائم لگا ہے ساری ڈیمنشن وغیرہ سب کچھ بتاؤں گا لیکن ابھی میں اس حضروں کے چوزے میں رکھوں کس میں میرے پاس یہ دو پنجرے اور بھی ہیں ایک یہ پنجرے لیکن یہ کافی چھوٹے ہیں تو کرنا یہ پڑے گا کہ یہ والا پنجرہ آمیلیبل ہے اس کے اندر یہ میں رکھ سکتا ہوں بلکہ اس کے اندر تین مرگ ہوں اس حالے پنجرے کے اندر میں ساتھ رہا ہوں سارے چوزے اکٹھے کر دیں اس کے اندر ابھی ہمارے ہی ایک مرگی موجود ہے کیونکہ چھت جو ہے میں یہاں تک اٹھانے والا ہوں یہ جو چادر کا جوڑ ہے یہ رہے گا تو یہاں سے پیچھے پیچھے پورا فریم لگ جائے گا تو اس چوزے رہ لیں گے اور مرگی کو اٹھا کر میں دو تین دن کے لیے اس میں رہوں گا جب اس کی کڑک ختم ہو جائے گے مرگیں چھوڑوں گا تو ابھی یہاں سب سے پہلے میں مرگی پکڑ لے تو آرام سے بسم اللہ کرتا ہوں کب مرگی کو اللہ کرنے جائے کتنے دن پاس میں آپ لوگوں تفصیل سے بتاتا ہوں پہلے میں اس مرگی کو جو ہے اس کیج میں رکھنے والا ہوں یہاں پر دو سے تین دن تک رہے گی یہاں پر یعنی کم سے کم دو لن تو رکھنے کیوں کہ ابھی میں چھوڑوں گا مرگیوں کے ساتھ جو میرا دوسرا پندرہ ہے یعنی یہ والا یہ جو پندرہ ہے نا مرگیوں والا اس کے اندرہ میں رکھوں گا تو مرگیاں آپس میں لڑیں گی یہ دونے چیزیں تو ہو گئے اکیلے یعنی ان میں سے میں نے مرگی الگ کر لی ہے اور اب باری ہے اس والی مرگی کی اس کو ہی میں اٹھا لیتا ہوں اس کو بھی اکلا سے پندرہ میں ڈالتا ہوں اس کے چوزوں تھوڑے سے چھوٹے ہیں باقی مرگیوں اس پر لیکن اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ تو سمجھ جائیں گے خود دوسرا ایک اور کا فائدہ کی بات ہے چوزے آتی مرگی میں مارنا شروع کر دی ایک اور فائدہ کی بات یہ ہے کہ موسم کافی اچھا ہو گئے یعنی یہ سردی ختم ہو گئی ہے تو مرگی جو ہے چوزے خود سمل سکتے میں جو مرگی جو سب سے ضرورت ہوتی ہے وہ سردی سے بچانے کے لیے چوزوں کو تو اس مرگی کو میں اٹھا لیتا ہوں بلکہ یہ مرگی تو ہمارے پاس رہنے بھی نہیں والی کیونکہ اس مرگی کے میں نے سیل کر دیا تھا اس مرگی کو شرف یہ سوال صرف ہی تھی کہ اس کے بچے میں نے الگ کرنے تھے تو اس بندے کو میں آج شام کو فون کروں گا بھائی آ کر اپنی مرگی لے جاؤ ایک تو میرے بس جگہ کا ایشو بھی ہے اور دوسرا اگر وہاں میں چھوڑتا ہوں لڑیں گی بھی تو وہ بندہ بھی انتظار کر رہا تو اس کو میں یہی بولوں گا بھائی آ کر اپنی مرگی آج شام میں ہی لے جاؤ تو اس مرگی کو اب ہی وقت ہی میں اس والے کیج میں ڈالتا ہوں جہاں پر یہ کھڑک بیٹھ تھی اور یہی پر اس میں بچے نکالے تھے مرگیاں دونوں کر دیا میں نے الگ اور ابھی جتنے بھی چوزے ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا تو ان سب کو میں ایسی کیج میں کروں گا جس میں آخری والی یعنی کالی مرگی نکالی ہے یہ جو کیج ہے میرے پاس یہاں پر تو اس والے میں میں ابھی سارے چوزوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ مرگی کو کب الگ کرنا چاہیے اور کیوں میں جلدی مرگی کو چوزوں سے الگ کر دیتا ہوں چوزوں کو اکٹھا کچھ کرنا ہے وہ اس طرح سے کہ یہ دو چوزے ہیں نا یہ دو چوزے جو ہیں یہ کبھی باہر نہیں نکلے تو نہ ہی تو انہوں نے ان کی عادت ہے کہ باہر نکل کے واپس پس رہنے کی تو ان دونوں کو اٹھا کر میں ڈالوں گا اس کیج میں اور باقی کیا بچا آجا بھائی آتھ میں یار یہ جو چوزے سارے باہر گھوم رہے نا یہ تو آجیں گے خود بخود کیج میں کیا سے جب میں یہاں خوراک ڈالوں گا نا اور یہ خوراک دیں گے تو سارے خود بخود اس کے اندر بھاگتے ہوئے آئیں گے تو ہی میں خوراک مکس کر لیتا ہوں جو آج ہی ڈانہ لے کر آیا ہوں وہ بھی صحیح سے پروپر مکس نہیں ہے الگ الگ کھل جا درم تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے بھائی اوپر جانے اب یہ پیچھے یہاں چرا جائے یہ کام کافی زیادہ خراب ہو گئے تو اس خوراک کو میں اچھی طرح مکس کر کے پھر چوزے کے پنجرے میں اور سارے چوزے خود بخود پنجرے میں آ جائیں گے سارے چوزوں کو میں نے ایک جگہ پر اکھٹھا کر لیا ابھی سب سے پہلے میں آپ لوگ بتاتے چلوں گے میرے پاس جہاں پر تین مختلف ایج گروپ کے چوزے ہیں تین ملگیوں کا لگ لگ بچے ہیں تو سب سے بڑا جو گروپ ہے ان میں وہ ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو منت کا یعنی کہ پہنٹالیس دن سے پچاس دن کے چوزے ہیں وہ اور ان میں جو ہے ان کی تعداد سولہ چوزوں کی ہے اس کے بعد دوسرا گروپ جی آتا ہے وہ دو چوزے ہیں اس میں اور ان کی ایج آلماسٹ پہنٹیس دن سے اوپر یہ پہنٹیس چالیس دن ان کی عمر ہے کیونکہ پانچ سے آٹھ دن کا گیپ تھا بڑے چوزوں اور چھوٹے چوزوں میں جب دو مرگیاں میرے پیس ہے چوئی تھی اور یہ سب سے چھوٹا گروپ ہے چوزوں کا یہ اس میں تقریباً سات سے آٹھ چوزے ہیں یہ ایک مہینے کا پورا ہو گئے ہیں آج ایک مہینے کیوں گا اور ان کو میں نے جو ہے آج الگ کر دیا تو مرگی کو چوزوں سے الگ کب کرنا چاہیے یہ تفصیل سے آپ لوگ کو بتاؤں گا اور کیوں کرنا چاہیے اس کا فائدہ کی ہے اور نقشان کی ہے اور مرگی چوزوں کو الگ خود سے کب کرتی ہے یعنی خود بخود مرگی چوزوں کب الگ کرتی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگو یہ بتاتا ہوں مرگی ڈیپینڈ کرتا ہے مرگی کی بریٹ پر یعنی کہ اس کی نسل پر کچھ مرگیاں جو ہیں دو مینے کی عمر میں اچ کچھ مرگیاں چار سے پانچ مہین تک چوزوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں اور اس کے بعد پر مرگی کی نسل پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی بلیڈ لائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسیل مرگیاں بھی کچھ ایسی ہوتی ہے دو مینے بعد چوزوں کو الگ کر دیتی ہیں اور اسیل میں کچھ مرگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو چار چار پانچ پانچ مہین تک چوزوں کو ساتھ لے گھومتی رہتی ہیں دوبارہ انڈے بھی دیتی ہیں مگر پرانے بچوں کو الگ نہیں کرتی تو ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی بریٹ پر ان کی نسل پر میں چوزوں کو کب الگ کرتا ہوں مرگی سے میں سردیوں میں تھوڑا لمبا ٹائم چوزوں کو مرگی جاتھ رکھتا ہوں اور گرمی میں تھوڑا جلدی چوزوں کو الگ کر لیتا ہوں بیسکلہ ہمیں مرگی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے چوزوں کے لیے کیونکہ مرگی ایک ایسی چیز ہے جس کے بچے خود بخود کھاتے ہیں جیسے فینچ ہیں بجری توتے وغیرہ ہیں دوسرے اڑنے والے جنے بھی پرندے ہیں ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں کھا پاتے پیرنٹس ان کو فیڈ کراتے تب وہ فیڈ لیتے ہیں مگر جتنے بھی مرگیاں بتخ وغیرہ ان کے بچے انڈے سے نکلنے کے بعد ہی خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں مرگی کی کیا ضرورت ہے مرگی ہمارے پاس اس لیے ہوتی ہے کہ جب چھوٹا چوزوں انڈے سے نکلتا ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے ہیٹ خوراک سے زیادہ ان کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہیٹ ہے کہ 32 سے 33 ڈگری ہلسیس کے بیٹھ میں ہے یعنی 33 ڈگری کا تیمپریچر ہو تو چوزہ جو ہے اچھی گروہ کرتا ہے اس کے لیے ہمیں مرگی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم چوزے کو انکویٹر میں نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہم بروڈر کا استعمال کرتے ہیں اور جب قدرتی طریقے سے یعنی مرگی کی نیچے کڑک کر کے چوزے کو نکالتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں مرگی کی مدد چاہیے ہوتی ہے مرگی کے نیچے چوزوں کو رکھتے مرگی چھوڑتے ہیں تاکہ مرگی سے چوزے ہیٹ لیتے رہے تو گرمیوں میں کم سے کم پندرہ دن چوزوں کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور سردیوں میں کم سے کم ایک مہینہ جو ہے چوزوں کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب تیمپریچر بھی ماشاء اللہ کافی اچھا ہوگا ہے موسم بدل چکا ہے رات میں بھی جو ہے تیمپریچر ٹھیک ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی اور دن میں تو گرمی ہوتی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی یہ جو چھوٹے چوزے ہیں یہ آلماس ایسے ہو گئے ہیں کہ گرمی میں یہ خود سے سمل سکتے ہیں سردی اگر ہوتی تو ابھی میں ان چوزوں کو الگ نہ کرتا ہے اس عمر کے چوزوں کو لیکن موسم میں صحیح ہو گیا گرمی کی طرف موسم چل پڑا ہے تو میں نے ان چوزوں کو بھی الگ کر دی ہے یعنی کہ میں نے آپ لوگ بتایا کہ پندرہ دن ہے گرمیوں کا سیزن ہے پندرہ دن گرمیوں کے سیزن میں آپ مرگی دو چوزوں کے ساتھ رکھیں پندرہ دن کے بعد الگ کر دیں اور سردیوں میں کم سے کم جو ہے پچیس سے تیس دن آپ چوزوں کو ایک ساتھ رکھیں مرگی کے ساتھ اور تیس دن کے بعد جب آپ دیکھیں کہ چوزے تھوڑے سمل گئے ہیں ہم کے پر وغیرہ آگئے ہیں فیتر آگئے ہیں تو آپ چوزوں کو الگ کر سکتے ہیں مرگی سے مرگی سے الگ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری مرگی دوبارہ جلدی انڈوں پر آ جائے گی اور ہمیں دوبارہ جلدی جو ہے اگر آپ بچے حاصل کرنا چاہیے بچے مل جائیں گے انڈے حاصل کرنا چاہیے تو انڈے ملتے رہیں گے اور دوسرا یہ کہ مرگی کی ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی کیونکہ جب تک مرگی کڑک ہوتی ہے چوزوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ خود سے اتنا اچھا نہیں کھا پی رہی ہوتی چوزوں کو کھلا رہی ہوتی ہے اس میں کہا ہے کہ مرگی جب تک کڑک ہوتی ہے مرگی کمزور بھی ہو جاتی ہے نقصان اس کا کیا ہے کہ ہمیں چوزوں کو ایکسٹرا کیر دینی پڑتی ہے ایکسٹرا دیکھ بال کرنی پڑتی ہے خوراک وغیرہ دینی پڑتی ہے خوراک کے ساتھ سر تیمپریچر کا خاص کھیل رکھنا پڑتا ہے رات کو جو ہے دیکھ بال کرنی ہوتی ہے کس طرح چوزوں کو بند ہو اگر مرگی کے ساتھ رات کو مرگی جو ہے ٹیک کیر کر لیتی ہے لیکن ہم لوگ اگر جب مرگی کو چوزوں کو الگ کر لیں تو پھر ان کو تھوڑا سرات کو دیکھ بال کرنی پڑتی ہے کہاں پر بیٹھیں چوزے کس طرح کی جگہ پر بیٹھیں گرمی سردی سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو ایکسٹرا کیر کرنی پڑتی ہے اور چوزے کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو بات ہے جب ہم مرگی کو چوزوں سے الگ کرتے ہیں تو مرگی کے ساتھ چوزوں کے بیمار ہونے چانس کم ہوتے ہیں الگ کرتے ہیں تو اس چانس زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور خطر یہ ہوتا ہے کہ چوزے جو ہیں سٹریس میں آ جاتے ہیں سٹریس سے بچانے کے لیے ہم ڈسپریمی گولی استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ کل میں ان چوزوں پر ڈسپریمی گولی استعمال کروں گا کس طرح سے ڈسپریمی گولی استعمال کی جاتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے کل کی پوری ویڈیو اسی پر تفصیل سے آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو تھی جسے میں آپ لوگ کو بتایا کہ ہم چوزوں کو کس طرح سے مرگی کو الگ کر سکتے ہیں اور کتنے دن میں الگ کرنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو مرگی دکھاتا ہوں ایک چیز بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ نہ چوزے مرگی کو دیکھ سکے اور نہ ہی تو مرگی چوزوں کو دیکھ سکے جب ہم چوزوں کو الگ کرتے ہیں مرگی سے نہیں تو نہ ہی تو مرگی کڑو ختم ہوگیا اور چوزے بھی کافی زیادہ شور کرتے رہیں گے تو میں نے کس طرح سے اپنی مرگیوں کو لگ کی ہے تو آپ لوگوں کو دکھا تھی کہ میں نے سارے ایک جگہ جمع کر دی ہیں مرگیاں کھائی ہیں جس وعیسا ابھی نہ ہی تو مرگیاں چوزوں کو دیکھ پا رہی ہیں نہ ہی تو چوزے مرگیاں کو دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں پر ان پنجروں میں میں نے اپنی مرگیاں بن کی ہیں اوپر ایک مرگی ہے نیچے دوسری مرگی جس معلوم ہے جس میں نے آپ لوگوں پہلے بتایا ہے بلیک آلی مرگی جو ہے یہ آج کے دن میں کل کے دن میں چلی جائے گی میں ابھی اس بندے کو فون کر دوں گا جس کو دینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سائیڈ بار بوری لگا دیئے یہ تو کٹو ہوتے ہیں یہ لگا دیئے تاکہ اسی کے سامنے ہیں چوزوں کا پندرہ تائیں نہ ہی تو مرگیاں چوزوں کو دیکھ سکیں اور نہ ہی تو چوزے مرگیاں کو دیکھ سکیں تو ایک سیٹھے مرگیاں کھلی ہوئی ہیں تقریباً دو دن میکسیمم دو دن کے اندر اندر انگی کڑک ختم ہو جائے گی اور مرگیاں دوبارہ سے انڈے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی